اوزباللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں شفقات احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجوکیشن فار یو آج جس ٹاپک پر بات کرنی ہوئے کامن ویلت آف نیشن جسے دولت مشترکہ بھی کہا جاتا ہے تو کامن ویلت خلفز جب بھی ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذنوں میں ایک ہی بات آتی ہے کہ یہ ان ملکوں کی بات ہو رہی ہے جو کبھی برطانیوں کی کلونی رہے ہیں انیس سو انچاس تک تو یہ بات ٹھیک تھی لیکن اب معاملہ کچھ اور ہے اس میں وہ ملک بھی شامل ہو سکتے ہیں جو برطانوی حکومت کی کلونی نہیں رہے دو ملک ایسے اس میں شامل ہو چکے ہیں جو برطانوی حکومت کے زیر تسلط نہیں رہے یہ برعظم افریقہ کے دو ملک ہیں روانڈا اور مزمیت اور یہ امید بھی کی جا رہی ہے کہ مستقبل میں مزید میمبرز بھی اس تنظیم کا عصب من سکتے ہیں تو ویڈیو کے جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیتا کہ اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بھروقت ملتا رہے تو اپنے ٹاپک کے جانب بڑھتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو کامن ویلت کے اگر پورے نام کی بات کی جائے تو اس کا جو پورا نام ہے دا کامن ویلت آف نیشن ہے تو یہ پلیٹیکل اسوسییشن ہے فیفٹی فورز میمبرز کی تو اس میں زیادہ تار وہی میمبر ہیں وہی ملک ہیں جو کبھی برطانوی حکومت کے زیرے تسلط رہے ہیں تو جب یہ بنائی گئی تھی تو اس وقت اس کا پورا نام تھا دا بریٹش کامن ویلت آف نیشن اور یہ بنائی گئی تھی 11 دسمبر 1931 کو تو جب یہ بنائی گئی تھی تو یہی ذہن رکھ کر بنائی گئی تھی کہ اس میں وہ میمبرز ہوں گے جو کبھی برطانیہ کے زیرے تسلط رہے ہیں لیکن بعد میں ایک ڈیکلریشن ہوئی جس سے لندن ڈیکلریشن کہا جاتا ہے اور یہ ڈیکلریشن 1949 یعنی ایمی سونچاس میں ہوئی اس میں یہ اعلان کیا گیا کہ اس میں وہ میمبرز بھی شامل ہو سکتے ہیں جو کبھی تاجر برطانیہ کی کلونی نہیں رہی تو اس ڈیکلریشن میں اس کا جو موجودہ نام ہے دا کامن ویلت آف نیشن رکھا گیا تو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی بنیاد کب رکھی گئی تو 11 دسمبر نائنٹی ٹھائٹی وان کو اس کی بنیاد رکھی گئی اور اس کا جو ہیٹ کوارٹر ہے وہ برطانیہ کا مشہور شہر لندن ہے اور یہی برطانیہ کا کیپیٹل بھی ہے اور ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے تو میمبرز کی تعداد 54 ہے تو 54 کے ساتھ آپ نے اپ ڈیٹ رہنا ہے کیونکہ کامن ویلت آف نیشن میں اکثر لوگ اس کو چھوڑ کر بھی جاتے ہیں اور اس کا حصہ بھی بنتے رہتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ نمبر جو ہے اس کے ساتھ آپ نے اپ ڈیٹ رہنا ہے اور کامن ویلت آف نیشن کی جو ہیڈ ہے اسے کیون ایلزبیت دوم کہتے ہیں یہ وہ ملک ہیں جو کامن ویلت آف نیشن کا حصہ ہے انہوں میں بڑے بڑے ملک یعنی کینڈا اسٹیلیا نیوزی لینڈ پاکستان انڈیا اور پھر افریقہ میں تو بہت کسرت میں کامن ویلت آف نیشن کی میمبرز کی تعداد ہے تو نیکسٹ ہیڈ آف کامن ویلت ان کا نام پرنس چارج ہے اور جو فرسٹ سیکٹری جنرل رہے ہیں کامن ویلت آف نیشن کے ان کا نام آرمن سمیتھ ہے اور ان کا تلق کینیڈا سے تھا اور کرانٹ جو سیکٹری جنرل ہے ان کا تلق سکارٹ لینڈ سے ہے اور ان کا نام پٹریشیا ہے پاکستان اور انڈیا اپنی ازادی کے فوراً بعد کامن ویلت آف نیشن کا حصہ بن گئی یعنی نائنٹی فارٹی سیون میں تو انیس سبہتر میں ظلفکار علی بھوٹو کی حکومت جب آئی تو اس وقت پاکستان کامن ویلت آف نیشن سے الانگ ہو گیا یہ جب سولہ دیسمر انیس سو اکتر میں منگلہ دیش بنا تو اس کے اشش سے پاکستان کامن ویلت آف نیشن کا میمبر نہیں رہا لیکن بعد میں جب مطمہ بنظیر بھوٹو کی حکومت آئی تو انہوں نے کامن ویلت آف نیشن کی پاکستان کو دوبارہ حکومی دلا دی اگرچہ اینڈیا اس کے خلاف تھا لیکن پھر بھی پاکستان کو اس کا میمبر بنایا گیا اور یہ جو ڈیڑھ تھی نائنٹین ایٹی نائن تھی تو افریقہ کانٹیننٹ ہیز موسٹ نمبر آف کامن ویلت میمبرز تو افریقہ جو بڑے عظم ہیں اس میں کامن ویلت کی میمبرز کی تعداد سب سے زیادہ ہے تو نائنٹین نائنٹی فائیو تو مزمبیک جو فرسٹ نان بریٹش کلونی تھا وہ کامن ویلت کا حصہ بنا اور یہ فارمر جو کلونی تھا وہ پرتگیز یعنی پرتگال کے کلونی تھا لیکن پھر بھی یہ کامن ویلت کا میمبر بنا کیونکہ انیس سون چاس میں جو ڈیکلریشن ہوئی تھی اس میں یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ جو نان بریٹش کلونی ہیں وہ بھی اس کا حصہ بن سکتی ہیں دو ہزار نو میں روانڈا یہ بھی افریقہ کے ایک ملک ہے سیکنڈ نان بریٹش کلونی تھا جو کامن ویلت آف نیشن کا حصہ بنا اس کے علاوہ جو مسلم دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہےریہ وائز بھی اور پاپولیشن وائز بھی اس نے دو ہزار اٹھارہ میں اس کو لیفٹ کیا یعنی مال لیٹ میں تو پھر اس نے جائن کیا ٹوانٹی ٹوانٹی یعنی دو ہزار بیس میں اور یہی موسٹ ریسینٹ میمبر ہے جس نے جائن کیا ہے کامن ویلت آف نیشن کو تو یو ایسے یعنی امریکہ بھی کبھی برطانی کی کلونی رہا ہے لیکن اس نے کبھی کامن ویلت آف نیشن کو جائن نہیں کیا کیونکہ یہ بہت بعد میں بنائی گئی تھی اور جو امریکہ تھا اس نے بہت پہلے ازادی حاصل کار لی تھی اس لیے انہوں نے اس کو جائن نہیں کیا تو یہ وہ ملک ہیں جو کامن ویلت آف نیشن کا حصہ ہیں ان میں دو ملک قابل زکر روانڈا اور مزمبک کیونکہ یہ بریٹش کی کلونی نہیں رہے تو اس لحاظ یہ ایک پارٹ ٹینٹ ہے اور یہ بھی کامن ویلت آف نیشن کا میمبر ہیں تو کامن ویلت گیمز بھی ہوتی ہیں جو ہر چار سال بعد منقل کی جاتی ہیں تو ان کی بات کرتے ہیں دیکھ کامن ویلت آف گیمز جو ہیں وہ ایک انٹرنیشنل ملٹی سپورٹ ایونٹ ہے کیونکہ اس میں بہت سی گمیں کھیلی جاتی ہیں اور اس میں صرف وہی کھلاڑی حصہ لے سکتے ہیں جو کامن ویلت آف نیشن کا میمبر ہیں تو یہ ایونٹ جو پہلی دفعہ منقل ہوا تھا انیس سو پیس میں ہوا تھا اور یہ کینڈا کے شہر ہیملٹر میں ہوا تھا اور انیس سو انیس سو تالیس اور انیس سو چھتالیس کے علاوہ یہ ہر چار سال بعد منقل ہوتا ہے اور کامن ویلت آف نیشن یعنی جو دولتے مشترک ہے اس کے میمبر کی تعداد تو فیفٹی فور ہے لیکن کامن ویلت کی جو ٹیم ہے یعنی جو کامن ویلت گیم ہوتی ہیں اس میں جو ٹیم میں حصہ لیتی ہیں وہ سیونٹی ٹو ہیں تو اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ جو انڈیپینڈنس ٹیٹریز ہیں وہ اپنے فلیک کے ساتھ گیمز کا حصہ بنتی ہیں جن میں جو فور نیشن ہے یونٹیڈ کنگڈم کی جن کا نام انگلینڈ سکارٹلینڈ ویلز اور نارد نارلینڈ تو یہ جو اپنی ٹیم میں ہیں وہ الگ الگ بھیجتے ہیں اس میں پارٹیسپیشن کے لیے تو اس لحاظ سے بہتر ٹیمیں بنتی ہیں تو کامن ویلتھ گیمز آر دی تھرڈ لارڈیسٹ ملٹی سپورٹ ایونٹ ان دی ورڈ تو یہ دنیا کی تیسری بڑی گیمز ہیں کامن ویلتھ آف نیشن دی موسٹ ریسنٹ کامن ویلتھ گیمز یہ جو گولڈ کوسٹ ہے یعنی اسٹیلیا میں منکے دوئی ہیں دوہزار اٹھارہ میں اور دوہزار بائیس کی جو کامن ویلتھ گیمز ہیں یہ برطانیہ کے مشہور شاید برمنگم میں ہوگی تو یہی تھا آج کا میرا لیکچر امید ہے آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اگر کوئی کیوری ہے تو کمنٹ کریں ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تاکہ اجازت دیجئے اللہ حافظ